توبہ توبہ خدا بھی کیسے لوگوں کو نوازتا ہے ہم چھیلنا تک تو آتا نہیں دو مجھے تو نہیں میں خود کر لوں گی اور آنٹی جی آپ نے اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں ملا وجہ میں خراب ہو جائیں گے آپ آرام سے بیٹھیں نا میں خود کر لوں گی آپ فکر نہیں کریں میرے خیال میں تمہیں واقعے میں میری ضرورت ہے دھو دھو ورنہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو ہاں وہ میں آیاز کی منگیتر ہوں اس لیے یہاں پر ہوں ہائے بہت دکھ ہوتا ہے تمہاری لیے لڑکی کیا ہوا اگر وہ سڑگل ساس جو ہے تمہاری اگر اپنے بیٹی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنے پر راضی نہیں ہے جو شادی کے بغیر ہی اس کے ساتھ رہ رہی ہو اگر اس نے تمہیں ایسی کوئی بات سنائی تو تمہاری تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی اور یہ سننے کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوا اور پھر میرا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر میں انہی قدموں پر جاؤں گی اور دریاں میں جا کے چھلانگ مار دوں گی اور پھر میں مر جاؤں گی نا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو سب ختم ہو جائے گا ہم تمہاری مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں گی پیکر دوں گی بیٹی دیکھ رہی ہو نا یہ لڑکی کیسے خسر خسر کر رہی ہے پہلٹ کی پہلٹ کی پہلٹ کی کہاں غائب ہو یہ ٹیبل ہے اس پر سے پاؤں ہٹاؤں ہاں میری جان تم ٹھیک کہہ رہے ہو میری پہلٹس آگئے ہیں میری پہلٹس آگئے ہیں ہم 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 گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ ہم خوش آمدین میری بہن ہے یہ نجما اور ان کی بیٹی نجما یہ ہے آنم آیاس کی موم پہچان گئی پہچان گئی یہی وہ عورت تھا جس نے میرے بھائی کو دنیا سے الگ کیا تھا نا آ آ آ آنم میم آ پائے نا زینیا میں یہ کیک لے کر آئی ہوں اسے پریز رکھ تو اس عورت کے لائے ہوئی کوئی چیز مت کھانا ہاں تو بیٹا اپنی موم کو ہگ نہیں کرو گے دیکھو تمہاری ماں اور میں تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں کیا مطلب تم کیوں معافی مانگوگے معافی تو انہیں مانگنی چاہیے تم سے کیونکہ جو انہوں نے کیا تمہیں تو خبر ہی نہیں تھی ان دونوں کی تو شادی ہی نہیں ہوئی یہ دونوں پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں آرے آپ آیاز یہ کیا کہہ رہی ہیں سچ ہی تو ہے ہمارا لڑکا اس چالک لڑکی کے جال میں پھنس گیا ہے کیونکہ جس لڑکی کی رول موڈل ہی تم ہوگی وہ اس کے علاوہ اور کیا کرے گی بھلا نچ ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تو سچ کہہ رہی ہوں پھوپو آپ بہت عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں آیاز تم اپنی بات کرو آیاز تم کچھ تو بولو سنے ڈیڈ اس بات کا وہ مطلب نہیں ہے چلیں چھوڑیں ٹھیک ہے میں اور انم اب دوبارہ سے ایک ساتھ ہیں انم میں مانتا ہوں اس کام کے لیے مجھے سالوں لگ گئے اس لیے اگر مجھے معاف کر سکو تو ضرور کر دینا کیا تم مجھ سے شادی کروگی کام کے لیے مجھے کیا ہوا کچھ کہو گے نہیں آنم ہاں میں تیار ہوں میں تیار ہوں میرے پیرنٹس کی شادی میں سامنے ہو رہی ہے یہ کالے جادو کا اثر ہے آئے نہیں نہیں میں کیا سوچ رہی ہوں